اسلام علیکم جی کیا حال چلے آپ سب لوگوں کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو ہے نا وہ بہت ہی موٹیویشنل ہونے والی ہے آپ لوگوں کو مظل بھی آئے گا اور شاید آپ کو میری ویڈیو سے کافی زیادہ فائدہ بھی ہو آئی اوپ آپ لوگوں کو میری کسی بے باز سے میری کسی بھی ایکسپیرینس سے آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو فائدہ دے سکے اور یہ ویڈیو کو شروع کرتی ہیں اور اس لیے آج میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسٹرائی نہیں کیا ہے تو چھتی چھتی سبسکرائب کر لو اور ساتھی میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ٹھیک ہے مجھے کافی ڈی ایم آئی دے کہ آپ اپنے ماننگ روٹین شیئر کریں آپ سارا دن کیا کرتی ہیں کیسے منیج کرتی ہیں گھر کو تو میرا دل تا کہ میں اپنے ساری روٹین ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن جتنا پوسیبل ہو سکتا ہے میں نے اپنے پورے دن کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے لیکن اس روٹین کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کیا اچھی بات بتاؤں گی کیا چیز جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے سارا دن جو مجھے تھکنے نہیں دیتی اپنے گھر سے اپنے کاموں سے اور مطلب میں فیٹ اپ نہیں ہوتی میں سٹریس میں زیادہ نہیں آتی میں اپنے کام کو بہت انجوائی کر کے کرتی ہوں وہ سارے کام وہ ساری چیزیں کیسے میں مینج کرتی ہوں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بس چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جو پہلے میں اپنی لائف پر اپلائی نہیں کرتی تھی خود پر اپلائی نہیں کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میری لائف میں بہت بری ہے میں بہت زیادہ ڈپریسٹ رہتی تھی سپیچلی یہ میرے ساتھ بہت زیادہ پہ تھا کہ میں ڈپریسٹ میں چلی جاتی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے اتنا غصہ ہوتا تھا کہ ناکے چلچلی رہتی تھی ہر ٹائم مجھے کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں تھا یہ چیز میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ حاوی کر لی تھی تو میرا اکثر غصہ بیٹی پر نکل جاتا تھا اس کے بعد پھر میں کتنی کتنی دیر گھنٹو بیٹھ کے روتی تھی کہ میں نے کیوں اس طرح کیا اس کے ساتھ کیا لیکن خود پر قابو نہیں ہوتا یہ ڈپریشن اتنی بری چیز ہے اس لئے میں نے اس چیز سے اپنے آپ کو کیسے بائی نکالا وہ کونسی چھوٹی چھوٹی ٹیپس تھی جو میں نے اپنے اوپر اپلائی کی جو میری لائف تھوڑی بہت کافی زیادہ بہتر ہو گیا الحمدلہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ love yourself اپنی ذات سے پیار کرنا سیکھنا ہے ہم نے کیونکہ جب ہماری شادی ہوتی ہے نا تب ہمارے یہ اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں شادی سے پہلے میں یہ کرتی تھی لیکن میری لائف ایسے ہو گئی ہے یہ وہ چیز کا جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری مائنڈ پہ ہوتا ہے اور وہ مائنڈ میں جب یہ چیزیں سوچتے ہیں تو وہ آنستہ آنستہ دیپریشن میں چینج ہو جاتی ہیں جو کہ ہماری زندگی میں بہت برا ایفیکٹ لے کر آتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ نہیں جو بھی ہمیں کر لوں گی میں اتنی مضبوط ہوں کہ میں یہ سیارے کام اچھے سے بہت بھی انجام دے دوں گی میں ان ذمہ داریوں سے بلکل بھی نہیں ڈروں گی کیونکہ ہم اپنے کام بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں سمٹائمز ہم اپنے کام اتنے پرفیکٹ نہیں کرتے یعنی کہ محول کا بہت ایفیکٹ پڑتا ہے ہم پہ نو ڈاؤٹ ہمارا جو لوگ رہتے ہیں جب فیملی میں یا جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہ چیزوں کا اثر ہم پہ اپنے مائنڈ کے اوپر بہت زیادہ لے کے آتے ہیں تو جی پس ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو اگنور کرنا ہے آپ نے اپنی لائف میں اگنور کر کے آگے موو ہونا سیکھنا ہے یہ جو ٹپ ہے نا آپ لوگوں نے اپنے پلے سے باندھ لینی ہے ان سب کو یقین کریں اس سب چیزوں سے گزر چکی ہوں میں ان سب چیزوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا تھا نہ کہ مجھے کسی نے کچھ کہہ دینا ہے تو میں پوری پوری رات جا کے صرف سوچتی رہتی تھی اس نے مجھے ایسے کیوں بولا شاید میرے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے یا مطلب کہ میرا مائنڈ ہر ٹائم وہ ہی رہتا تھا لیکن جب پھر میں دیکھتی تھی کہ یار اس بندے کو تو فرق نہیں بڑا جس نے مجھے بولا لیکن میں اپنے یہاں پہ زندگی حرام کر لیا اس وجہ سے پھر میں بہت ٹائم لگیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لئے سمجھایا کہ نہیں کچھ بھی بولنا نہیں ہے کوئی کتنا بھی نیگڈیف بولتا ہے کوئی کتنا بھی بورا بولتا ہے میں نے کان سے سننا ہے اور دوسرے کان سے نکال دینا ہے اپنے آپ کو بورا نہیں بنانا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی غصے میں بولے کہ کوئی ٹونٹ کرے تو آپ نے بھی ریپلائی میں وہی کرنا ہے کہتے ہیں اس بات کا مجھے جواب دینا چاہیے تو بہت ہی پیار سے بہت ہی طریقے سے اسے نہ لگے کہ آپ اسی ٹونٹ میں بولیں جیسے اگلا بندہ بول رہا ہے پیار سے اپنے آپ کو سمجھائیں اپنے آپ کو ڈیفینیٹ کریں کہ یہاں میں ٹھیک ہوں اور آپ اپنی بات رکھیں تاکہ اب آپ کو بھی اپنا فیل ہو کے نہیں یار میں نے اپنے لئے کچھ تو کیا اس لئے آپ کی لائف میں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹاکسیز ہیں آپ ان کے ساتھ ذرا دور ہی دور ہی اختیار کریں دور رہیں تاکہ وہ لوگ بھی سکون میں رہیں آپ لوگ بھی سکون میں رہیں اگر یہ پوسیبل نہیں ہے تو انہوں نے سب سے بیسٹ چیز ہے اگر آپ یہ چیزیں اپنے اوپر ہائیوی کر لیں گی تو یقین کریں کچھ وقت کے بعد آپ ڈپریس ہو جائیں گی آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی اور میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یہ یقین کریں میرے پاس لائف ایگزیمپلز ہیں جن کو میں ابھی بھی دیکھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یقین کریں میں کبھی کبھی ہم نے دیکھ لی تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور یقین کریں اگلے بندے کا کچھ بھی نہیں جاتا اور بعد میں ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے یار میں ابھی اس چیزوں سے گزر کے آئی ہوں مجھے یہ سب چیزیں پتہ ہے ہر ایک کی لائف ایک جیسی نئی ہوتی شادی کے بعد جب ہماری نئی نئی شادی ہوتی ہے ہم ایک نئی گھر سے ایجیسٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس گھر میں ہر فرد کی جو عادت ہوتی ہے وہ ایک دوسر سے مختلف ہوتی ہے ظاہری بات ہے جو کہتے ہیں کہ پانچ اگلیاں برابر نہیں تو پانچ مین بھائی بھی اگر ہوں گے تو وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے سب کی نیچر مختلف ہوتی ہے اس لئے جب ہماری شادی ہوتی ہے ہمیں کبھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یار جو میری نیچر ہے میں اسی طرح کی رہوں گی یا میں اپنے آپ کو کسی اور کے لئے چینج نہیں کروں گی اور یہ کہ میں نے اکثر لڑکیوں کو دیکھا ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جی طرح کی میں ہوں نہ میں تو ایسے ہی رہوں گی میں اپنے آپ کو شادی کے بعد بلکل بھی چینج نہیں کروں گی میں کیوں ان کے مطابق زندگی گزاروں یہ وہ ہے لیکن یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے آپ کو اپنی فیملی کے اندر اگر جیسٹ کرنا ہے اگر آپ کو اچھے بن کے رہنا ہے اچھی دن کی گزارنی ہے تو جو آپ کی فیملی میں ہے آپ جس میں جا رہے ہو اب ظاہری سی بات ہے ایک نئی فیملی ایک نیا خانترم شروع کرنے جا رہے ہو تو اس فیملی میں اپنے آپ کو اپنے آپ کے لئے جو نہ خود اڈجیسٹ ہونا ہے کسی نے پکڑ کے آپ کو اڈجیسٹ نہیں کرنا آپ کو خود بخود اپنے لئے میند کرنی ہے آپ کو خود ہر چیز میں آگے آگے ہونا ہے آپ کو اگر کسی نے کچھ برا بولا یہ ہے یا کچھ بھی اگر آپ نے اوپر ہیوی کر لیں گی تو سمجھ لیں کہ آپ نے تین چار قدم پیچھے چلی گئی ہے کوئی آپ کو اچھا برا بولے گا کوئی آپ کو برا بولے گا آپ نے ہمیشہ اچھی والے کی بات ہی نوٹس رکھنا ہے کیونکہ ہر بندہ آپ کو پسند نہیں کر سکتا ہر بندہ یہ نہیں کہے گا کہ مطلب اگر دس لوگ بیٹے ہیں تو دس کے دس نہیں یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ اچھا ہے اس میں سے دو چار لوگ ہو سکتا ہے کہ سارے نوٹ لوگ آپ کو برا کہیں اور ایک بندہ آپ کو اچھا کہے گا آپ نے صرف ایک اچھے بندے کے لیے ہی آپ کے لئے سوچنا ہے اور اسی کی بات کا اپنے اثر لینا ہے اگر اس نے مجھے بولا ہے کہ یہ اچھا ہے تو میرے اندر کوئی نا کوئی تو اچھی چیز ہوگی نا اسی اچھی چیز کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور وہ نوٹ لوگوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا آپ نے ٹھیک ہے یہ چیز میری زندگی کا ایک سبق ہے جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے اور میں اس بات کو واقعی کہتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا میں نے اپنی زندگی میں سیکھی میں اپنی بیٹی کو بھی یہی سکھاؤں گی کہ بیٹا جب تم ایک نئے گھر میں جاؤ گی جب ایک تم نیا گھر شروع کرو گی اپنی اتنی فیملی سٹارٹ کرو گی تو بیٹا تم نے خود ایڈجیسٹ ہونا ہے تم نے کسی کو اپنے مطابق ایڈجیسٹ نہیں کروانا تم نے خود ان کی فیملی میں جا کر ارجیسٹ کرنا ہے کیونکہ میری شادی سے پہلے جب میری ممہ ہم سب کو بیٹھ کے بتاتے تھے کہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ تو انہوں نے کہنا کہ بیٹا شادی ہو باشا ہو یا وزیر ہو دنیا کا کوئی امیر درین لوگ دی اس کی بیٹی بھی ہونا جب اس نے شادی کرنا ہے نا تو سمجھ لیں کہ ایک بار تو وہ چکی میں ضرور پیچھے گی کیونکہ وہ ایک نئے گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہے اور اس ٹائم میں اس کو ارجیسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ چیز اپنے اوپر آپ نے حاوی نہیں کرنی اور میں جا کے کیا کروں کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جاتے ہی کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتنا گھل مل جائیں کہ آپ کو لگے ہی نہ کہ وہ پرائیا گھر ہے اپنے اندر اتنی پوزیڈی وائس شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے ویسے تو میں نے کافی سٹوری سنا دی ہیں آپ لوگوں کو ہماری جو ٹیپس تو بیچ میں رہ گئے ہیں وہ ایک دو تین پتہ نہیں کون سی تھی مجھے اب یاد نہیں رہا اس کے بعد میں آپ کو بہت امپورٹن ٹیپ بتاتی ہوں آپ نے اپنی روٹین اچھی کرنی ہے ایسے ہوسوائی اس چیز کو پہلے کونسیڈر نہیں کرتے تھے لیکن میں آپ کرتی ہوں آپ نے اپنی روٹین کو بہت اچھا کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے جب ہم صبح جلدی اٹھیں گے ہماری نرجی لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے ہم اپنے کام جلدی کر لیں گے ہمارے سارے ذمہ داریں جلدی پوری ہو جائیں گی اور اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس ہمارے لئے ٹائم ہوگا ہماری فینلی کے لئے ٹائم ہوگا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھا وقت گزار سکتے ہیں اگر ہم لیٹ اٹھتے ہیں اور ہم اپنی روٹین کو خراب کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا بس ہمیں جلدی جلدی ہوگا میں نے یہ بھی کام رہ گئے میرے وہ بھی کام رہ گئے میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں اس لئے آپ نے اپنی روٹین کو بہت اچھے سے مینج کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹپ نمبر فور ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں آپ کی فیملی آپ کو محول اس طرح کا ہے وہ اپوائیس ایسا ڈپریس کر رہے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ واق شروع کر لیں رات میں کریں یا دن میں کریں ہلکی پھلکی واق کریں اس واق کے دوران کوشش کریں کہ آپ دروشری پڑھیں جو چھوٹا دروشری ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیں آپ کا مائنڈ ریلائز ہوگا بس آپ نے پڑھتے ہوئے سوچنا ہے کہ یار مجھے اب نیکس سٹیپ کیا کرنا چاہیے میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہوں ایسا کون سا سٹیپ کرنا چاہیے کہ میں ان سارے باتوں کو بھول جاؤ آپ نے جو ہوگا اس کو بھول جانا اس کو کبھی لے کر نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے پرانی چیزوں کو دھورانا رہی ہے آپ نے جو بھی پاسٹ میں ہوا ہے اس کو اپنے ریپیٹ نہیں کرنا کیونکہ جو ہو گیا جو چلا گیا وہ چلا گیا وہ وقت گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا آپ کے پاس کیا ہے پریزن تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے پریزن کو اچھا کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم پرانی باتوں کو سوچ کر اور ان کی جو بھی ہماری فیملی ہوتی ہے اس پہ رہتا ہے کیونکہ جب ہم اپنا موڈ سپائل کرو گے تو جو اب آپ کو اپنے ٹینشن میں رکھو گے تو اس کے لئے آپ نے اپنی پریزن کو بہت اچھا رکھنا ہے آپ نے اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے جو پرانی بات ہوگی اس کو بھول جانا ہے اس کو اپنے اوپر بلکل بھی ہیونگ نہیں کرنے دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الحمدللہ اپنے جو حال ہے آپ نے اس پہ الحمدللہ کہنا ہے میں نے بہت دیر سے اس چیز پہ اپنے آپ کو گلکس رکھا ہوا تھا کہ جو چیز ہر چیز سے آپ نے سیٹسفائیڈ ہونا ہے آپ نے جو ہے سو سب سے پہلے اس کے لئے الحمدللہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا ہوئے آپ نے کبھی اپنے اوپر نہیں دیکھنا آپ نے ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا ہے کیونکہ دیکھیں جب اپنے اوپر دیکھیں گے تو آپ کے دل میں آئے گا کہ یار اس کے پاس وہ چیز ہے اس کے میرے پاس وجہ نہیں ہے یقین کریں جو آپ کے پاس ہے اس کے لئے شکر تو ادا کر کے دیکھیں میں کہتی ہوں کہ یہ چیز ایک میری کیل ہے اس میں اس چیز کا واقعی موجز ہے اگر دیکھا ہے تو میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھیں میرے پاس اللہ تعالی اللہ جو ہے اس کے لئے اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے بہت بہت لوگوں سے بہتر بنایا ہوا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو وہ سب چیزیں دے اس نے جو خواہش کرتے ہیں اللہ تعالی نے جو مجھے دیا ہوا ہے وہ سب کچھ ہے کیونکہ میں یقین کریں میں کبھی اپنے سے اوپر نہیں دیکھتی میں نہیں دیکھتی کہ یار جو میرے سے زیادہ امیر دوست ہیں ان کے پاس کیا ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے میرے پاس جو ہوتا ہے میں اس میں بہت سیٹسفائی کرتی ہوں جو میں نے پہنا ہے جو میرے گھر میں ہے جو میرے بچوں کے پاس ہے میں اس میں اللہ مدلیلہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے میرے لئے ہر چیز بہتر دیا مجھے ہر چیز دوسروں سے بہتر دیا ناظرین اگر آپ کو میری یہ موٹیویشنل ٹپس اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سے سسکرائی کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سسکرائی کر کے جائیں اور میری ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں شکریہ ناظرین یہاں پر میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے دوں یہاں پر نہ ہوا اتنی زیادہ چلی ہوئی تھی اور مٹی آئی تھی دو دفعہ میں نے جارو دیا تو تیسری دفعہ جب ہسمنٹ سوکے اٹھے تو میں نے کہا بھی تو جارو دینے لگے تو پھر میں نے جلدی سے نہ ویڈیو بنا لی لیکن میں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ جارو دنے لگے